افسوس کی خبر ہے آسٹریلیا کے لیجنڈ لگ سپنہ شین وارن دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسے ہیں شین وارن کی عمر باون برس تھی شین وارن نے آسٹریلیا کی جانب سے 145 ٹیسٹ میچز میں 708 وکٹیں حاصل کی شین وارن نے 194 ون دے انٹرنیشنل میچز میں 293 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا لیجنڈ آسٹریلیا لگ سپنہ شین وارن سے کچھ دیر پہلے حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے ہیں جو ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ولا میں انریسپونسیف پائے گئے میڈیکل ٹیم نے کوشش کی بھرپور کوشش کی انہیں ریوائیو کرنے کی لیکن ان کی یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں باون سال 172 دن کی عمر میں شین کیت وارن انتقال کر گئے شین وارن 13 ستمبر 1989 میں وکٹوریا میں پیدا ہوئے تھے اور آج ان کا انتقال ہوا آج آسٹریلی کرکٹ کے لیے دو بڑی خبریں تھیں روڈنی مارش کا انتقال اور اس کے بعد اب شین وارن انتقال کر گئے ہیں شین وارن نے اپنا آخری جی ٹویٹ کیا تھا وہ روڈن مارش کے تازیتی حوالے سے کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ انہیں یہ خبر سن کر انتہائی دکھ اور افسوس ہوا ہے اور اب ہمارے ساتھ شین وارن بھی نہیں رہے آج جب پاکستان اور آسٹریلیا چوبیس سال بعد ایک دوسرے کے بندے مقابل آئے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے دورانے میچ مس کیا کہ وہ کامنٹری نہیں سن پا رہے شین وارن کی اور شین وارن اس پر دلچسپ گفتگو کرتے لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ شین وارن انتقال کر گئے ہیں باون برس کی عمر میں شین وارن نے انہیس سو بیانوے سے لے کر دو ہزار ساتھ تک آسٹریلیا کی نمائندگی کی بتایا جا رہا ہے کہ آسٹریلیا کی جانب سے ایک سو پیتالیس ٹیسٹ میچز کے لئے سات سو آتھ مکتیں حاصل کی ایک سو چرانوے ون دے انٹرنیشنل میچز میں دو سو ترانوے کھراریوں کو انہوں نے آؤٹ کیا اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ٹی ٹوینٹی میچز انہوں نے کھیلے تیہتر اکتر اننگز انہوں نے کھیلی اور ساتھ ہی انہوں نے ستر وکٹیں ٹی ٹوینٹی فارمات میں حاصل کی بہت بڑا نام ہے لیکسپن بولنگ کا جادوگر کہا جاتا تھا شین وارن کو اپنے زمانے میں اور اس کے بعد شین وارن جب کسی بولنگ کی حاصلہ افضائی کرتے اس کی تعریف کرتے تو وہ لیکسپنہ اپنے لئے اس بات کو عزاز سمجھتا کہ شین وارن نے انہیں سرہا ہے اور یہ خبر بالکل اچانک موسکل ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ویلا میں انریسپونسف پائے گئے اور انہیں میڈیکل ٹیم نے بھرپور کوشش کی ریوائیف کرنے کی لیکن کامی ابھی نہ مل سکی ابتدائی طور پر حرکت قلب بند ہو جانا یہ کارڈیک ریسٹ ان کی وجہ موت بتائی جا رہی ہے طبعی موت اب تک سامنے آ رہی ہے آج کافی دکھی تھے انہوں نے یاسر شاہ پاکستانی لیک سپینر کی حوالے سے جب انہوں نے تعریفی کلمات کہے تو یاسر شاہ کے لیے وہ بہت بڑا دن تھا یاسر شاہ کے لیے بہت بڑا عزاز تھا آج آخری ٹوئی جو انہوں نے کیا وہ راڈ مارش کے انتقال پر کیا ان کا کہنا تھا کہ راڈ مارش کے انتقال کر جانے کی خبر سنن کا بہت دکھ ہوا وہ ایک لیجنڈ تھے اور میرے لیے ایک انسپریشن تھے نئے لڑکے بچے بچیوں کے لیے اور کرکٹ کے حوالے سے راڈ نے بڑا کام کیا خاص طور پر اسٹریلیا کے لیے انگلینڈ کے پیرزن سے بہت کچھ سیکھا ان کا یہ کہنا تھا کہ راڈ کے لیے وہ بہت ساری دعائیں اور پیار بھیج رہے ہیں رسٹ ان پیس میٹ یہ آخری الفاظ ہیں شین وارڈ کے جو انہوں نے راڈنی مارش کے لیے کہے تھے اور اب ایک دل کا نشان بھی بنائے تھا اب یہی الفاظ ٹھیک بارہ گھنٹے بعد شین وارڈ کے لیے کہے جا سکتے ہیں رسٹ ان پیس میٹ ہماری جانب سے بھی دل کا نشان اس لیجنڈ ٹریکیٹر کے لیے اسٹریلیا کے لیجنڈ سپنر شین وارڈ دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسے ہیں اسٹریلیا کے لیجنڈ سپنر شین وارڈ دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ہیں چل بسے ہیں باون سال ایک سو بہتر دن ان کی عمر تھی اور لیک برگ گوگلی ان کا بولن سٹائل تھا ساتھی کامنٹیٹر کی حصے سے ان دنوں فرائض سر انجام دے رہے تھے تیرہ ستمبر انہیں سو انہتر میں گھلی ویکٹوریا میں پیدا ہوئے شین کیت وارڈ ان کو نک نیم وارڈی تھا مشتاق احمد سابق سپنہ لیک سپنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق ایک بہت ہی افسوس خبر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں شین وارڈ نہیں رہے کتنا بڑا سچکائی ہے ہو ہو بڑا افسوس ہوا مگر کیا کریں یہ حقیقت تو یہی ہے کہ سب کو ہم چلے جانا ایک میں ایک دن تو یہ تو وہ میسج چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ میرے ساتھ تو ان کا بہت اچھا ایک لنک تھا کیونکہ ہم بہت زیادہ لیکس پن کو ڈسکس کیا کرتے تھے ویرییشن کے اوپر ڈسکس کیا کرتے تھے تو اس کے ساتھ کافی سال میں کرکٹ کھیلا بھی ہوں ان کے خلاب بھی کھیلا ہوں ہی وز ایک گریڈ بولر ایک اسٹریلیا کے لیجنڈ تھے بات انفرچنیٹلی یہی حقیقت ہے یہ ہم سب کو فالو کرنا پڑی گی یہ حقیقت تو میں بار بار یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بڑا افسوس ہوا ان کی فیملی کو بڑا دکھ ہے آئی ہوپ اللہ ان کو صبر دے اور ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابیات آفرمائے آپ کے ساتھ بھی کھیل لیں آپ سے جونئر تھے سکلین ساری مشتاق آپ سے کہ انہوں نے کچھ ٹپس لی کچھ آپ میں ایکسچینج آف ایکسپیرینس ہوا کچھ آپ نے انہوں نے سکھا کچھ آپ نے انہوں نے سیکھا نہیں لیکسپن کے اوپر بولنگ تو ہوئی مجھے یاد ہے ایک قصہ سمر سیکٹ میں میں اس وقت کاؤنٹی کھیلا کرتا تھا یہ ان کا پہلا ٹور تھا ایشز کا نائنٹی ٹو کی بات بتا رہا ہوں نائنٹی ٹری کی بات بتا رہا ہوں تو جب یہ ایک دفعہ این ہیلی ان کو لے کے آئے میرے پاس اور کہا کہ یہ ہمارا نیا لیکسپن رہ آپ اس کی تھوڑی سکی ہیلپ کر دیں انگلیش پچھز کے اوپر کیسی بولنگ کرنی ہے تو اس کے بعد ان سے کافی دیر میں آدھا پونہ گھنٹا وہ لیکسپن کے بارے میں ڈسکس کرتے رہے پھر چھے مینے سال بعد وہ ایشز کے بعد ان کا نام ہو گیا تو جب بھی پاکستان کی طرف سے میں کھیلا ان کے خلاف اسریلیا خلاف کھیلا تو ایک رائیوری بھی تھی ایک نام بھی تھا دونوں کا ہمارا ساتھ چل رہا تھا مگر وہ بہت بڑے بولر تھے جس ملک میں بھی گئنوں نے وکٹے لیا اور وہاں پہ اپنا لوہا بنوایا کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے کہ جس دنیا میں آیا اس کو واپس جانا ہے چاہے وہ جتنا مرضی ریجنٹ ہو برد میسیج یہی ہے کہ ہم سب کو ایک دفعہ اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے ہی جانے آج کا دن جو ہے صرف چوبیس سال بعد اسٹریلین ٹیم پاکستان میں کرکٹ کھیل رہی ہے ٹسٹ میچ کا پہلا دن ہے روڈنی مارش کی خبر آتی ہے صبح میں شام میں خبر آتی ہے شین وان کی اسٹریلوی کرکٹ کے لیے بہت بھاری دن ہے آج دو لیجنز کو دینا ہے بلکل بلکل روڈنی مارش کا بھی آپ نے بتایا ہے اور یہ شین وان کا بھی ہے ای ٹنک یہ کرکٹ پہ ان کے تھوڑا سا ضرور جو سٹریلین ٹرکٹ ٹیم یہاں پہ آئی ہوئے ایک تو ان کا شکریہ مگر مین ٹائم سیم ٹائم ای ٹنک مینٹلی وہ اگزاوسٹ ہوں گے یہ دونے خبریں سن کے کیونکہ وہ اموشنلی بہت زیادہ اپنے کرکٹرز کے ساتھ بہت لنک ہوتا ہے تو آئی ٹنک یہ ہم بھی ان کے دکھ میں شریک ہیں مگر دنیا نے تو چلنا ہی چلنا ہے بہت ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کے لئے افسوس بھی کرتے ہیں کہ ان کے دو لیجنز اللہ کو پیارے ہو گئے اچھا مستق ٹیکنیک پر اگر ہم بات کریں شین وان کی تو آپ کے سمجھتے ہیں کیا ٹیکنیک تھی ان کی جس سے انہوں نے دیگر لیکسپنرز کے مقابلے میں لیکسپنج گوگلی تھی جو کہ آپ کا بھی خاصہ رہی ہے اس میں ایک بڑا نام بنایا کہ سب سے بڑی کامیابی تھی ان کی کنسسٹنسی اور ان کا گین بہت ریفٹ ہوتا تھا ان کے شولڈر بہت بہت طاقتور تھے ان کی انگلیوں میں بہت جان تھی کیونکہ جب بھی وہ لیک بریک کرتے تھے حالانکہ گوگلی ان کا اتنا زیادہ افیکٹیو نہیں تھا جتنا ان کا لیک بریک اور فلپر تھا تو آئی ٹنگ جب بھی ان کی سب سے بڑی کنسسٹنسی جیسے آپ نے کہا اس کا ایکشن بڑا ریپیٹیبل تھا وہ جتنے بھی ملک کے جتنے بھی لوگ ان کے خلاف کھیلتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ وہ گنڈا گین نہیں کرتے اور ہمیشہ ہم نے لیک سپنر کے بارے میں سنائے کیونکہ وہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں وہ گنڈا اقبال کر سکتے ہیں مگر شین وانڈ کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہوئی تھی وہ ان کا گین گنڈا گرتا نہیں تھا اور ان کا گین بہت زیادہ گرفت ہوتا تھا ٹیکنیکلی وہ ویری سٹرونگ ان کا ایکشن بڑا ریپیٹیبل تھا اس لیے وہ کسی بھی دنیا میں جا کے کسی بھی تیم کے خلاف ہمیشہ وکٹیں اس لیے لے لیتے تھے کہ وہ سکور دیتے نہیں تھے اور ان کی گین میں جان تھا تو وہ پچھرز کے پچھرز کو اتنا رلائے نہیں کرتے تھے جتنا اپنی ویرییشن کے اوپر رلائے کرتے تھے اور سب سے امپورنٹ چیز ہی ان کا دل بہت بڑا تھا وہ کبھی گھبراتے نہیں تھے کسی بھی سیچویشن سے اچھا ہم نے دیکھا کہ شین وانڈ تعریف بھی کرتے تھے ینگسٹرز کی ہمارے یاسر شاہ کی انہوں نے تعریف کی انہوں نے کہا یہ لڑکا بہت آگے جائے گا what a baller he is تو یہ بھی بہت دل والی بات ہے کہ آپ ینگسٹرز کو سراہیں ان کا حاصلہ بڑھا ہے ان کو ٹپس دیں جی بلکل دو تین دفعہ تو وہ میں پاکسین ٹیم کا کوچ تھا یاسر کے ساتھ تھا تو دو تین دفعہ ایک شارجہ میں ایک ویڈیو بھی ریلیز ہوئی اس کی اور جب بھی جب بھی کہیں پہ بھی یاسر ان کو کال کرتا تھا تو وہ ہمیشہ ریسپونڈ کرتے تھے کہ کوئی لیکسپین کے بارے میں بات کرنی ہو یا اپنے ایکشن کے بارے میں بات کرنی ہو تو اس لیے وہ پاپلر بھی بہت زیادہ تھے دنیا میں اپنی اس وجہ سے کہ وہ کرکٹرز کو ہمیشہ اسپیشلی ینگسٹرز کو بہت اپنی کمنٹری میں بہت اپنے الفاظوں میں بہت ان کو بیک کیا کرتے تھے اور یاسر کو اور جتنے بھی لیکسپین رہتے تھے ان کو وہ بہت سپورٹ کرتے تھے یہ ان کی ایک اچھی عادت تھی اچھا مشتاق ہم نے دیکھا کہ جس طرح آپ کی گین کبھی کبھی اتنی زیادہ بریک ہوتی تھی کہ آنکھوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ بولنگ ہے یا جادو ہے شین کی بھی ایسی گین سے ہماری سٹرین پر چل رہی ہے اتنی زیادہ بریک ہوئی بلکل باہر پڑھ کر اچھانک اندر آئی میڈل سٹرم بڑھا دی تو بولر کے طور پر آپ ان کی کس طرح تعلیف کریں گے جیسے میں نے کہا کہ اس کا نام ہم نے ویسے ہی شیر خان ڈالا ہوا تھا پاکستان کرکٹ کے جتنے بھی بیٹسمنٹ تھے سعید انور اندرمہ مولا کی جاز احمد ہم ان کو شیر اس لئے کرتے تھے کہ وہ ڈیکٹیٹ کرتا تھا اپنا بولنگ کرتے وقت اس کو وہ ایسے لگتا تھا کہ فاسٹ بولرنگ بولنگ کر رہا اس کا ایٹیٹیوٹ بلکل بلکل ہمارے ساتھ ہی رہے گا مشتاق ان کی ٹکنیک پر ہم مزید بات کریں گے انزی بھائی نے بھی جوئن کیا انزی امام بھائی سابق پاکستانی کپتان ہمارے ساتھ موجود ہیں انزی امام بھائی بہت ہی دل توڑ دینے والی خبر آئی ہے وہ اس لیے کہ جتنا بڑا یہ پلئر تھا جس طرح کی اس نے کرکٹ کھیلی ہے جو اس کا کیریئر تھا وہ بڑا زبردست تھا ہے اور کوئی جانا تو سانوں نے ہے کسی نے رہنا نہیں ہے یہاں لیکن باوند سال کی عمر میں صرف اس طرح کی چیز ہونا فج تھا یہ بالکل اور افسوس جن کے ساتھ وہ کھیلا ہوا ہے جس طرح میں اس کے ساتھ کھیلا ہوا ہوں جس طرح ابھی مشتاق بھی بات کہہ رہا تھا وہ بھی اس کے ساتھ کھیلا ہوا ہے ہمیں بڑا سوچ ہے کہ اس چیز کا جس طرح کا وہ پلئر ساکھیں رائٹ آم لیکس سپن بولنگ کو یا سپن بولنگ کو آپ کہنا چاہیے جس طرح دوبارہ سے جو زندہ ہوئی ہے کیونکہ جی ہر فارمیٹ میں اس میں اس کا بہت بڑا عمل دخل تھا شین مون کا کیونکہ جی جس طرح ابھی مشتاق کہہ رہا تھا نا کہ فاس بولنگوں کی طرح جو اس کی بولنگ کی اگریشن تھی نا وہ فاس بولنگوں کی طرح تھی کہ اس نے سارے سپننرز کو دیا گیا کہ جی سپننرز بھی فاس بولنگ کی طرح بولنگ کر چکتے ہیں اور کروشل ٹائم پہ آ کے نا آستیلیا کو جہاں میرا مطلب ہے ضرورت ہوتی تھی نا وکٹو کی وہاں اس نے آ کے لے کے دیئے کئی جو اس کی پرفارمسز ہیں جہاں بڑے بیچز ہوتے تھے سائن فائنل فائنل تو وہاں آپ شین وانڈ کی پرفارمسز دیکھتے تھے واقعی ایک کرکٹ کی جو ان سے حلقوں میں یہ ایک بہت افسوسناک خبر ہے آجا انزی بھائی آپ نے فیس بھی کیا ہوگا بطور بولر شین وانڈ کو کتنا خطرناک تھے شین اور یہ بھی بتائیے گا کہ بیٹسمن کتنا ڈرتے دے شین کو فیس کرنے سے دیکھیں میں تو کوئی شک والی بات نہیں تھی کیونکہ جی وہ گریج بولر تھا اور جس طرح کی ابھی سارا آپ کو بتایا کہ جی اٹیکنگ جرکٹ کھیلتا تھا فاس بولن والی اس کی اگریشن تھی اور تو کوئی بھی پلئر میں نے بیٹسمن ہے نا آج تک نہیں دیکھا کہ جو اگیس شین وانڈ ہے نا کمفرٹیبل ہو اور ساری دنیا میں جا کے ہر کنڈیشن میں جا کے نا اس نے پرفارم کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا بیٹسمن تھا جو خوش ہوتا ہو ایسا بیٹسمن ہے چاہے وہ بھگلہ دیشی بلے باز ہوں چاہے وہ ہندوستانی بلے باز ہوں پاکستانی بلے باز ہوں سپن کو سپن کو بہت اچھا کھیلتے ہیں دنیا بھر میں سب سے اچھا کھیلتا ہے تو آپ لوگ کھیلتے ہیں لیکن شین نے مقام بنایا کہ آپ لوگوں کو بھی انکمفرٹیبل کر دیا وانڈ نے یہ جو سب کونٹیننٹ کے پلئرز ہیں جی جی وہ اچھا اس نے کھیلتے تھے کہ جی سب کونٹیننٹ میں سپنرز بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اگر میرے سے کوئی پوچھیں میرا 13 20 سال کا کیریئر ہے یا آپ کسی بھی بیٹسمن سے پوچھ لیں تو وہ صرف یہ چیز کہے گا کہ جی شین مون نمبر ون سپنر آیا ہے تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اس نے جو سب کونٹیننٹ میں جو اچھے سپن کو کھیلنے والے لوگ ہوتے تھے جو اچھے سپن کو کھیلنے والے کنٹریز ہوتے تھے اس نے ان کے کنٹریز میں جا کے ان کو آؤٹ کیا ہے ان کو مشکلیں ڈالی ہیں تو اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں یہ دنیا کا نمبر ون سپنر تھا اور اس نے ہر جگہ جا کے پرخورمس دی تھی تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے ٹھیک مشتاق بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق بھائی آپ کی جانے باتیں ہیں جو جس طرح سب کونٹیننٹ کے اندر سپنرز سب سے بہترین پائے جاتے ہیں دنیا کے ورلڈ کلاس سپنرز سب کونٹیننٹ نے پروڈیوز کر کے دیئے ہیں ایسے میں آسٹریلیا کی پچز پر جگہ بنانا اتنا بہترین لگ سپن پروڈیوز کرنا آپ کو لگتا ہے یہ الگ سے کمال تھا کہ نام بنایا انہوں نے جی بلکل بلکل انہوں نے اپنا نام اس لیے بنایا کہ ہر ملک میں جا کے اس کی پچوں کو ان کی کنڈیشن کو ان کی ٹیم کو بہت اچھے طریقے سے ایسےس کرتے تھے یہ ہی ان کی خوبی تھی ان کو پتا ہوتا تھا کہ اگر پاکستان میں آئے تو ان پچوں کے اوپر کیسی بالنگ کرنی ہے انڈین پچوں کے اوپر کیسی بالنگ کرنی ہے انگرین میں انہوں نے پہلا ایچیز کھیلا اور وہ جو بال انہوں نے کیا مائی گیٹنگ کو جس کو کہتے ہیں بال آف دی سنچری ای ٹنک وہ انہوں نے کیا کیونکہ جس بول کی آپ بات کر رہے تھے کہ آف سٹاپ پڑا دیا اس کے بارے میں میں بتائی ہمارے سکرین پر ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں وہ واقعی جادو نہیں لگتا بال آف سنچری اس لیے تو ان کو مشہور تھے کہ ان کا گین بہت ڈریفٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں مائی گیٹنگ کو اگر اس تصویر میں دیکھیں میں تو ویجلائز نہیں کر سکتا اس ویڈیو کو مگر دیکھا جائے تو بال اتنا آؤٹس لیکسٹم کے باہر پڑا ہوا اور ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ ہی فاس بولر کا گین اتنی تیزی سے ہوا ہے کہ سپنر کا گین تو چلو آپ کو بیٹ ہو جاتا ہے پھر بھی آپ اس کو کہیں نہ کہیں سے مینج کر لیتے ہو مگر اس کی گین میں آپ جان دیکھیں ڈریفٹ دیکھیں اور کہاں پہ پچھ ہو کہ کہاں آف سنپ پڑا ہے تو یہی ان کی خوبی تھی اس لیے وہ اکیلے میچ جتا دیا کرتے تھے اس لیے وہ دنیا میں پورے نام اپنا ان کا نام مانا جاتا تھا جیسے انزی نے کہا ہے کہ کوئی بھی بیٹسمن خوش ہو کے ان کو نہیں کھیلتے تھے کیونکہ وہ رنز دیتے ہی نہیں تھے اور اگر کوئی ان کو اچھا کھیلتے تھے تو وہ ان کو اپیشیٹ بھی کرتے تھے یہ ان کی ایک خوبی بھی تھی اور دوسرا ٹیکٹیکلی وہ بہت سمار تھے ہر بیٹسمن کو جانتے تھے کہ ان کے لیے فیلڈ پزیشن کیسے لینی ہے وہ فیلڈروں سے بھی کھیلتے تھے وہ ہمیشہ ایک ان کا فریز بھی ہوتا تھا کہ اٹیک ویڈ دی فیلڈر نوٹ ویڈ دی بال تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں ساری چلاکیاں فیلڈروں سے کرتا ہوں اپنی باولنگ سے نہیں کرتا باولنگ میں سمپل ہی رکھتا ہوں یہ ان کی خوبی تھی اور یہ اسی لی وجہ سے وہ اپنا پہچانے جاتے تھے جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ سب کوئی دنیا میں آئے ہیں جو انہوں نے واپس جانا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو بڑے افسوسنا آپ کی یہ خبر ہے بس اللہ ہمیں تفیق اطاع فرمائے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکے بہت شکریہ مشتاق احمد لیجن لیگ سپن نے ہمارے ساتھ موجود تھے زمامل حق صاحب کپتان ہمارے ساتھ موجود تھے بہترین بلے باز رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح شین بوان بلے بازوں کے لیے خوف کی ایک لہر تھے آج لیگ سپن کا ایک لیجن رخصت ہو گیا آسٹریلین جو کریکنگ بورڈ ہے آسٹریلیا جو بطور کریکنگ نیشن ایک بہتی کریکٹ سے محبت کرنے والی قوام ہے انہیں پید اور پید دو صد میں اٹھانے پڑے آج سب وگٹ کیپ اور روڈنی مارش کا انتقال جو کہ چوہتر برس کی عمر میں انتقال کر گیا اور شام میں شین بوان جو کہ باون برس کی عمر میں انتقال کر گیا ایک افسوسناک دن ہے ہم آسٹریلین بوان سے اس موقع پر تاثیر کرتے ہیں